السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد محترم سامعین وناظرین آج کے درس میں ایک موضوع ہے ہماری قربانی ہمارا حج و عمرہ یہ ہماری عبادتیں کس کے لئے ہیں کیا یہ ہماری عبادتیں اس لئے ہیں تاکہ لوگوں کو ہم بتائیں کہ دیکھئے ہم حج کرنے آئے ہوئے ہیں ہم عرفہ کے میدان میں ہیں اس وقت ہم مزدلفہ کے میدان میں ہیں اس وقت ہم مینا کے اندر ہیں تاکہ لوگوں کو ہم یہ بتائیں کہ دیکھئے آج ہمارے یہاں قربانی ہو رہی ہے دیکھئے ہم نے اتنے ہزار روپے کا بکرا زبا کیا ہے اور یہ بکرا ہے وغیرہ وغیرہ میرے بھائیوں اور دوستو اصلا تمام عبادتیں اللہ رب العالمین کی رضا کے لئے ہیں خالص اللہ رب العالمین کے لئے عبادتیں ہونی چاہیے ہمیں اور آپ کو ہر طرح کی ریاکاری اور دکھاوے سے بچنا چاہیے ٹھیک ہے قربانی ایک شاعر اسلام میں سے ہے حج شاعر اسلام میں سے ہے اس کا اظہار اس طور پر ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے لئے ایک بڑا دن ہے یہ ہمارے لئے ایک بڑی عید ہے یہ ہمارے لئے قربانی کا دن ایک بڑا دن ہے یہ ایک بڑا ہمارا عید کا دن ہے جس کو ہم اور آپ اپنے معاشرے کے حساب سے ہندوستانی کلچر کے حساب سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے تیوہار کا دن ہے لیکن ہمیں ریا سے ہر صورت میں بچنا چاہیے اللہ رب العالمین نے سورة البقرہ کی آیت نمبر 196 میں ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کی حج اور عمرے کو اللہ کے لئے پورا کرو یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لئے اللہ رب العالمین کے لئے عبادتیں ہیں کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح سورة الانعام کی آیت نمبر 162 اور اس کے بعد 163 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ اے نبی کہہ دیجئے اِنَّ صَلَاتِي پیشک میری نماز وَنُسُقِي اور میری قُربانی وَمَحْيَا اور میری زندگی وَمَمَاتِي اور میری موت کیا ہے لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یا اللہ رب العالمین کے لئے تو ہماری قُربانی ہماری نماز اللہ کو راضی کرنے کے لئے ہماری موت و زندگی کا مالک ہمارا رب ہے اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کرتے اللہ نے کیا کہا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے اور جب کوئی شریک اور پارٹنر نہیں ہے تو کسی اور کو بتانے اور دکھانے کی ضرورت کیا ہے تو ہمیں اور آپ کو ریاکاری سے بچنا چاہیے بہت سارے لوگ الگ الگ طریقے سے اپنی ان عبادتوں کا اظہار شوشل میڈیا پر آ کر الگ الگ انداز میں کرتے ہیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے بہت سارے لوگ خون آلوت کپڑے بھی جو قربانی کے جانور کو زبا کرتے ہوئے ان کے کپڑوں پر لگ جاتے ہیں اس طرح کے خون آلوت کپڑوں کی بھی تصاویر شوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ جانور کو زبا کرنے کے بعد خون آلوت چھری کا بھی تصاویر شوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں آپ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے کوئی بہت بڑا مارکہ فتح کر لیا ہے آپ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے کوئی بہت بڑا کام کر لیا ہے میرے بھائیو ہم نادان ہیں ہم نادان ہیں ہمیں معلوم نہیں کہ ہماری قربانی کی جو عبادت ہے ہماری جو حج عمرے کی عبادت ہے یہ پتا نہیں اللہ کیاں قبول ہوئی کی نہیں ہوئی پتا نہیں یہ عبادت ہے ہمارے سرو سے اوپر گئی کی نہیں گئی اور ہم اس طرح کے فخر کرنے میں مقتلع ہو گئے بہت ہی معاملہ باریک ہے ریاکاری اور اللہ کی رضا کے لیے کسی عبادت کا کرنا تو ہمیں دعا کرنی چاہیے ان تمام عبادتوں کے بعد اگر قربانی کرتے ہیں تب بھی حج عمرہ کرتے ہیں تب بھی کوئی بھی عبادت بجا لاتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں اور دوسری عبادتیں کر لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی ان عبادتوں کی قبولیت کے لیے دعا کرنی چاہیے تو یہی آج کے درس کا پیغام ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے دنیا اور آخرت میں ان عبادتوں کا بہترین عجر اور بدلہ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے